خلافہ راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو مکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی میں نے اپنی ذاتی رائے حقیر سی رائے عرض کی ہے اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے چھ مہینے کا تب وہ تیس مرس پورے ہوتے جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ تیس مرس رہے گی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے مزور خلافت حاصل کی اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پر سکون دور تھا البتہ جب دس مرس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق مازے ہو جائے تو اس وقت ایک اور صحابی جریل قدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور وہ نے یہ کہا کہ دیکھئے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائے پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویہ لے کر کھڑے ہو جائے پھر خانہ جنگی ہو جائے پانچ برس کی خانہ جنگی میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں قتل ہو چکے ہیں حلاک ہو چکے ہیں اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے لہٰذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن انہوں نے دلائل دیئے دلائل مضبوط تھے انہوں نے کہا کہ اب کے بارے صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے وہ جماعت جن کی تربیت اور تذکیہ جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا ان کی نیتیں بلکل پاک ہو چکی تھی کوئی نفثانیت ان میں نہیں رہی تھی وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی فوت پا چکے وفات ہو چکی لہذا اب جو ہیں اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے نہ تدیون ہے نہ اصول پرستی ہے اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر ان کے شعور کے اندر گہری اتنی ہوئی نہیں ہیں لہذا اب صورت حال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی لہذا آپ نامزد کیجئے یہ بھی بتاتوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں جن چودہ سو یا اٹھارہ سو افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصلن قبل اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے ان میں سے موجود ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے ان کے ساتھ تھے اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ دیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کوئی پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھ ہی تھے نہیں لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے جہانیدہ انسان تھے بہت بڑے سیاستدان تھے جانتے تھے حالات کو حالات کے نرف پر ان کا ہاتھ تھا لہٰذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی اہدی کا اعلان کر دیا یہ بالکل میڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان یہ دس سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی اہدی تمام جو بھی مختلف گورنرس تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی ہے البتہ پانچ شخصیتیں جو بہت دمنایاں تھی انہوں نے اس پید سے انکار کیا ان میں کون تھے ہرانوٹ کیجئے حضرت ابو بکر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابی بکر حضرت عمر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر حضرت زبیر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر حضرت عباس فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس حضرت علی شہید ہو چکے ان کے بیٹے حسین ابن علی نزی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ پانچ جو عمت کے بہت بڑے پانچ افراد گے گویا کے وہ چشم و چراخ تھے ان گھرانوں کے انہوں نے انکار کیا اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمان ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیسر و قسرہ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے باپ بیٹا حاکم بن جائے یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا مشاورت سے تو حضرت عمیر معاویہ کا بھی جو نصب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر دی اب اس کی عظمی کڑی لانا چاہتے ہو کہ قیسر و قسرہ کے طریقے سے خاندان کے اندر ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یہ حکومت جو ہے نصنباد نصنباب کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بھوتا اس کو ہم کبھی گوارہ نہیں کریں گے حضرت عمیر معاویہ بہت تانشمند انسان تھے انہوں نے ان پانچوں حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا کوئی جبر نہیں کیا بلکہ رہنے دیا ٹھیک ہے یہ بیٹ نہیں کر رہے ابھی تو بیٹے والی اہدی ہے کوئی حرج نہیں لہٰذا کوئی جھگڑا کوئی اس وجہ سے کوئی فساد اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی دس سال گدر گئے یعنی دس سال تک یزید ولی اہد رہا ہے دس سال تک اور سوائے ان پانچ بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی عوام الناس تھے ان سب نے اسے قبول کیا یہ صورت حال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت عمیر معاویہ کا انتقال ہو گیا یہ سن ساٹھ ہجری ہے اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی اہدی کی بیٹ اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام سوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیٹ لے لو ظاہر بات ہے کہ وہاں کو ریفرینڈم نہیں ہوتا تھا کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈیفرنٹ کلینز ہیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی کوئی قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بننے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ اب وہ جو پانچ آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمان ابن عبی مکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں فوت ہو گئے لیکن باقی چار رہ گئے ان چاروں کو نوٹ کیجئے یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں ان چاروں میں کون ہیں عبداللہ ابن عباس عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے عمت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں اصل جو جتنی بھی تفسیری نوایات ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے نابعین سے لہذا ان کا بہت پوچھا بقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے اور اس کو سلسلت الزہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے روایت حدیث میں جو سرینی زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے ایک طرف یہ دونوں ہو گئے ان دونوں کی رائے کیا ہوئی اگرچہ کام غلط ہوا ہے یہ اس طریقے سے ایسر و کسرہ کی روایت پر حمل کرنا غلط ہے لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو خوریزی ہو ایک دوسرے کی گردنیں کاتی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کرنیا جائیں لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی دو حضرات رہ گئے یہ نسبتاً نوجوان ہیں ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبین ہے بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں آکے کمزور ہو گئے نامرد ہو گئے ان کی اولاد اب چلے گی نہیں تو عبداللہ ابن زبین جب پیدا ہوئے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمشیرہ حضرت عصمہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبین اور زبین بہت شجاہ بہت ہی بہادر انسان تھے تو عبداللہ ابن زبین کے اندر بھی وہی کیفیات تھی انہوں نے کہا نہیں اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے خورزی ہوتی ہے تو ہو لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جیسے کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کیا دین میں ترمیم اور تنسیق کر دی جائے گی دین کو بدل دیا جائے گا دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا حضرت عبداللہ ابن زبین کی یہ رائے ہوئی ہم مقابلہ کریں گے ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ جا کر حرم کے اندر پناہ گذی ہو گئے یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنوما کا تھا وہ بھی نحایت شجاع نحایت جری نحایت بہادر انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیسر و قسرہ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے رزس کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چھلنے دیں گے موسیقی